ہمارچل پردیش کے ساتھ پنجاب لگتے علاقے ان دورہ کے منڈ میں کسانوں نے ہمارچل کسان سبا کے بینر تلے سرکار سے گننا دھانوا گےہوں خرید کے اندر کھولنے کی مانگ اٹھائی ہے نئے کسان کانونوں کے قارن پنجاب کی منڈیوں نے ہمارچل کے کسانوں کو اناج بیچنے سے مناغ کر دیا ہے ہمارچل کو لینڈ ریکارڈ کی وجہ سے انیستانوں پر اسے نہیں بیچا جا سکتا ہے ایسے میں اب نئے کرشی کانون کے آنے سے ہمارچل میں ہی انہیں بیچنا ہوگا فتحپور میں ایک منڈی ہے جبکہ منڈ میں کسان اناج منڈی کا شلانیاز کیا گیا ہے جبکہ آگے کوئی بھی کام نہیں ہو پایا ہے منڈ کشتر میں ڈیڑھ لاک کوانٹل دھان کی پیداوار ہوتی ہے ایسے میں وہاں 35 کلومیٹر ایریا کے کسان کیسے اپنی فصل بیچیں گے یہ سمجھ جا ہے ہمارچل کسان سبا کے بینر تلے منڈ با آسپاس کے کسانوں نے جلہ مخیالے دھرمشالہ میں اپائیو کے مہادیم سے سرکار کو گیاپن بھیجا ہے ہے کہ اگلے پانچ سے چھے دنوں میں دھان پک کر تیار ہو رہی ہے ایسے میں سرکار کو جلد سے جلد خرید کے اندر کھولے جائیں کسان سبا کے سچیب نے کہا کہ سرکار جلد ہی ان کی مانگوں پر وچار نہیں کرتی ہے تو انہیں بھی پنجاب کے کسانوں کی ترج پر سڑک پر اترنا ہوگا کمار ہے میں فتہ پر کے جو اپنا منڈک شہطر ہے جو کنسیجنسی فتہ پر پڑتی ہے منڈک شہطر کا رہنے والا ہوں اور ہماری سمسیا ہے کہ پہلے ہم چالیس سالوں سے جو ہم دھان کی فصل تھی وہ ہم پنجاب کی منڈیوں میں بیجتے تھے لیکن جے تین جو کرشی قانون آئے ہیں ان کی وجہ سے اب پنجاب سرکار نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی جو فصل ہے وہ نہیں لیں گے آپ ہمچل میں ہی بکری کریے لیکن ہمارے پاس یہ سمسیا ہے کہ ہمچل میں جو ہماری کنسیجنسی بہاں پر کوئی منڈی نہیں ہے اور منڈی ایک ستھاپیت کی بھی ہے اس کا سلہ نیاز کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کارے نہیں ہوا شروع اور ایک منڈی ایک جو منڈی بنائی ہے وہ اتنا 35 کلومیٹر لمبے ایری کو کور نہیں کر سکتی ہے تو ہم سرکار سے ابھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم پانچ خرید کے اندر جیسے جیسے پانچ منڈیوں میں جاتا تھا پہلے اسی حساب سے آپ پانچ خرید کے اندر کھول دیجئے تاکہ ہمیں کوئی سمسیا نہ آئے نہیں تو ہمارا جو یہ دھان کی فصل ہے جو پوری برواد ہو جائے گی دھان کی فصل ایسی ہے کہ اس کو ہم سٹورج نہیں کر سکتے ہیں گے ہوں ہم سٹورج بھی کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن دھان کو سٹورج کرنا بہت مشکل ہے تو اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی یہ کوئی قدم اٹھائیں نہیں تو جو آج حالات پنجاب کے اور ہریانہ کے یو پی کے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسان کہاں پر ہے بھی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی حالات ہمارچل میں ہونے والے ہیں جی سب